اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ طریقوں سے وضو کیا جا سکتا ہے ایک ایک مرتبہ بھی آپ کر سکتے ہیں وضو کے عزاہ کو دھونا دو دو بار بھی تین تین بار بھی اسے اگر دی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی مگوایا اپنے چہرے کے ایک مرتبہ دھوئے اپنے دونوں ہاتھ ایک مرتبہ دھوئے دھوئے اور اپنے پاؤں ایک مرتبہ دھوئے اور فرمایا وہ وضو ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی مگوایا اور اپنے ازاہ دو دو مرتبہ دھوئے اور فرمایا وہ وضو ہے جس نے ایسا وضو کیا اللہ تعالیٰ نے اسے دھگنا عجر دیئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی مگوایا اور تین تین مرتبہ ازاہ دھوئے اور فرمایا اس طرح تمہارے نبی اور اس سے پہلے کے انبیاء کا وضو ہے یا فرمایا یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے اب اس حدیث میں بدلانا یہ مقصود ہے کہ انبیاء کا جو طریقہ ہے وہ تین تین بار ازا کو دونا ہے تو افضلیت بھی اسی میں لیکن اب ان چیزوں سے آپ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں جیسے کہ پانی کی مقدار کم ہے گرمی کا موسم ہے یا کسی رگستان میں ہو کسی بھی جگہ پہ ہو تو آپ کم مقدار پانی سے بھی وضو ایک ایک بار دھو کر کر سکتے ہیں اگر پانی وافر مقدار میں موجود ہے تو آپ انبیاء علیہ السلام کا جو طریقہ ہے جو نبی سلم کا طریقہ ہے تین دن بار وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سے زیادہ عجر و فضیلت اور اگر پانی نہ موجود ہو تو تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن 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 ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کے رسول اللہ عنہ نے وضو میں ہر وضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا اس سے غلطی ثابت بن عبی صفیہ سے روایت کی ہے کہ میں نے ابو جعفر بن محمد بن علی بن حسین البخر سے پوچھا کہ آپ سے جاب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی سلم نے عذاب وضو کو ایک ایک بار دھویا تو انہوں نے جواب دیا جی ہاں اس سے غلطی ثابت بن یاسر کہتے ہیں کہ سجدنا عبدالعبداللہ بن عباس نے وضو کیا اور ہر عضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا پھر کہا نبی سلم نے ایسا ہی کیا تھا اب یہ ایک ایک بار ثابت ہے پھر اسی طرح دو دو بار عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کی رواستے سے بیان کرتے ہیں کہ نبی سلم نے وضو میں عذاب کو دو دو بار دھویا اس سے اگلی حدیث ابو حریرہ سے کہ وہ نبی سلم نے عذاب وضو دو دو بار دھوئے آپ اسی طرح تین تین بار بھی ثابت ہے جو کہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ نبی سلم نے عذاب وضو تین تین بار دھوئے ٹھیک ہے اس سے اگلی حدیث ابو حیعہ کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا تو اپنے دونوں پہنچے دھوئے یہاں تک کہ انہیں خوب صاف کیا پھر تین بار کولی کی تین بار ناک میں پانی چڑھایا تین بار اپنا چہرہ دویا تین دفعہ بازو دوئے ایک بار اپنے سر کا مسا کیا پھر اپنے دونوں پانک ٹکنوں تک دوئے پھر کھڑے ہوئے وضو سے بچے ہوئے پانی کو کھڑے کر کے پی لیا پھر کہا میں نے تمہیں دیکھنا چاہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا وضو کیسا تھا اس سے اگلی دیس ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے کہا کہ جناب حمران کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا انہوں نے وضو کیا مذکر بلا روایت کی منت ذکرہ کیا اس میں کولی اور ناک میں پانی چڑھانے کا ذکر نہیں کیا اور ابو سلمہ نے اپنی حدیث میں کہا کہ سر کا مسا تین بار کیا پھر اپنے دونوں پاؤں تین دین بار دوئے ٹھیک ہے حضرت عثمان رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے حضرت عثمان کو دیکھا کہ آپ نے ایسا ہی وضو کیا اور فرمایا جو شخص اپنے حضرت عثمان ہے وضو کو اس سے کم بار دوئے تو بھی کافی ہے اور ابو سلمہ نے اپنی حدیث میں نماز کا ذکر نہیں کیا اب یہ حدیث کا چھوٹے چھوٹے ٹک رہے ہیں لیکن اس میں بتانا یہ مقصود ہے تین دین بار کا اس سے اگلی دیس حضرت علی سے یہ پہلے بھی گزر چکی ہے کہ اپنے دونوں پاؤں جو ہیں انہوں نے تین دین بار دوئے سر کا مسہ کیا مگر پانی کے کترات نہ گرے ٹھیک ہے اور پھر فرمایا رضی اللہ علیہ وسلم کا وضو ایسا ہی تھا اس سے اگلی دیس پہ حضرت علی سے کہ انہوں نے اپنا چہرہ دویا تین بار اپنی کلائیاں دویں تین بار سر کا مسہ ایک بار کیا اور فرمایا رضی اللہ علیہ وسلم کا یہی وضو ہے اس سے اگلی دیس پہ حضرت علی سے انہوں نے وضو کیا اور ابو حیہ نے بتایا کہ انہوں نے سارا وضو تین تین بار کیا اور کہا اپنے سر کا مسا کیا اس کے بعد دونوں پاؤں دھوئے ٹکھنوں تب پھر فرمایا میں نے چاہا کہ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دکھلا دوں اسے اگلی دیس حضرت ماں بھی رضی اللہ علیہ وسلم سے نہیں وضو کیا تو وضو کے عزاہ تین تین بار دھوئے اور اپنا پاؤں دھوئے بغیر شمار کیا اسے اگلی دیس حضرت ماں بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا پس تین بار کلی کی تین بار ناک میں پانی چڑھایا گوشت جشم پر بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کا ایک بار مسا کیا اور فرماتے کان سر میں سے ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا وضو تین تین دفعہ کیا اسی طرح دیس حضرت ماں عزیز سیدنا عثمان رضی اللہ علیہ وسلم مقاد میں آئے اور وضو کا پانی مگوایا اسی طرح سیدنا علیہ وسلم کا بھی پہلے گزر چکا ہے ٹھیک ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رضی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے دکھایا پھر انہوں نے عزا کو تین تین بار دوئے البتہ پاؤں کو دھوتے وقت تداد کا خیال نہ رکھا ٹھیک ہے اس سے اگلی دیس سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم عزا کو تین دن دفعہ دھو کر وضو کرتے اور اس حمل کو رضی اللہ علیہ وسلم کے طرح منصوب کرتے اور سیدنا عبداللہ بن عباس عزا کو ایک ایک دفعہ دو کر وضو کرتے اور اس حمل کو رضی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرتے اسی طرح سیدنا عثمان بن عفان سے سے مروی کر رضی اللہ علیہ وسلم عزا کو تین تین دفعہ دوتے اگلی حدیث میں بھی تین تین بار کا ذکر ہے اس سے اگلی حدیث میں بھی حضرت عثمان کے بارے میں تین تین بار کا ذکر ہے ٹھیک ہے تو ان سب میں ایک چیز یہ پتہ لگ گئی کہ ایک ایک بار بھی ثابت ہے دو دو بار بھی ثابت ہے اور تین تین بار بھی ثابت ہے ایک بار وضو کرنا فرض ہے دوسری بار دگنا عجر ہے اور تین بار کرنا حضا کو تین تین بار دھونے سے جو طریقہ ہے وہ نبی اور پیغمبروں کا طریقہ ہے ٹھیک ہے جیسے کہ السلسلہ کی حدیث 2422 میں یہ آپ کو بتا چکے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ پاکہ میں قرآن و حدیث پر امریکنے کی طفیق دے ہم سگیرہ قبیرہ حکمہ فرمائے درگزر فرمائے اور ہم سب کو حدایت صراط المستقیم نامتوں والے راستے پر شلائے اور برائیوں سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اللہ پاکہ میں پناہ عطا فرمائے آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ